اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میش چینل تو کیسے آپ سب لوگ ای ہوپکہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج کی میک اپ لوگ انسپارڈ میک اپ لوگ ہے بائی کاشیز میک اپ آرٹسٹ کاشیز کا نام تو آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا تو وہ ایک میل آرٹسٹ ہیں جو میک اپ کرتے ہیں برائڈل ان کے میک اپ کافی زیادہ فیمس ہیں تو آج میں نے یہ لوگ اس طرح سے کریئٹ کرنے کی کوشش کی ہے کومنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آج کی میک اپ لوگ آپ کو کیسے لگ تو یہاں پھر میں اپنے آئی بروز کو پروپر فیل اپ کروں گی اور نیٹ کروں گی آئی بروز کو فیل اپ کرنے کے لیے میں نے جو پروڈکٹ یوز کیا ہے وہ لیشیس کاسمیٹکس کا ہے تو آئی بروز کو کچھ آپ اس طرح سے براؤن چیٹ کے ساتھ فیل اپ کر سکتی ہیں اپنے آئی بروز کو پروپر فیل اپ کرنے کے بعد اب میں اپنی فاؤنڈیشن سے اپنے آئی بروز کو نیٹ کروں گی اگر آپ کے پاس آئی بیس نہیں ہے تو آپ فاؤنڈیشن یوز کر سکتی ہیں ٹی وی پینٹ سٹیک بھی یوز کر سکتی ہیں ایز آئی میک اپ بیس جب آپ اپنی آئی بیس اپلائے کر لیں تو اپنے کسی کمپیکٹ پاڈر سے یوں لائٹ لائٹ سے ٹیپ کر لیا کریں تاکہ آپ کی فاؤنڈیشن صحیح طرح سے سیٹ ہو جائے آپ کی آئی بیس ٹھیک طرح سے سیٹ ہو جائے اور وہ کوئی کریز کریئٹ نہ کریں تو یہاں پر آپ اپنا آئی شیڈو اپلائے کر سکتی ہیں یہاں پر میں اپنے آئی برو بون پر نیکس کا سیلور بیس اپلائے کر رہی ہوں اور ویٹ برش سے میں اپلائے کر رہی ہوں جب آپ اس کو ویٹ برش سے اپلائے کرتی ہیں تو یہ آپ کا اچھے سے پھیل بھی جاتا ہے تو میں اس کو یہاں پر اپلائے کرنے کے بعد پھر نیچے کی طرف پھیلا دوں گی یہاں پر بھی میں نیکس کا سیلور شیڈ اپلائے کر رہی ہوں اور اس کو بھی اسی پروسس کے ساتھ اپنے پورے آئی لیٹ کے اوپر پھیلا دوں گی اور پھر اپنی آئی بیس کی طرف جاؤں گی تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اسی کلر کو میں نے ہلکا سا پھیلا دیا ہے اب میں یہاں پر گرین شیڈ اپلائے کروں گی اور میں یہ جو شیڈ اپلائے کر رہی ہوں میں فنگر کی ہلپ سے کروں گی فنگر سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ کہاں پر کتنا پروڈکٹ اپلائے کر رہی ہیں اور آپ نے کس طرح سے بلینڈ کرنا ہے اور یقین کریں کہ فنگر سے بلینڈنگ بہت زبردست ہوتی ہے برش سے بھی اچھی ہوتی ہے لیکن فنگر is best applicator اب جو شیڈ میں نے اپلائے کیا ہے اس کے اوپر میں سیم اسی شیڈ کا لائٹ کلر اپلائے کروں گی تاکہ ہمارا جو ایک شیڈ ہے وہ best form میں آ سکے ہماری بلینڈنگ ٹو ڈیفرنٹ کلرز کے بیچ میں ہو سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹو ڈیفرنٹ کلرز میں کس طرح سے ڈیفرنس آ رہا ہے تو کچھ اس طرح سے اسی شیڈ کا ایک نمبر لائٹ شیڈ آپ نے دوبارہ سے اپنی آئیڈ کے اوپر اپلائے کرنا ہے یہاں پھر میں سلور کلر کے ساتھ اپنے آئی برو بون کو ہائلائٹ کر رہی ہوں ہمیشہ سلور یا گولڈن کلر یہاں پر اپلائے کیا جاتا ہے تاکہ آپ کا آئی ایریا تھوڑا کھلا اور واضح دکھے اس سے آپ کی ایک آئی میک اپ کی لک بہت اچھی آتی ہے اب میں یہاں پر یہ ٹو ڈیفرنٹ میٹ شیڈ پک کروں گی اور ان کو مکس کرتے ہوئے اپنی آئی لیٹ کے آرٹو کارنر پر اپلائے کروں گی تاکہ ایک تھوڑی سی ڈیفرنٹ لک کریئٹ ہو سکے تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہاں پر آپ نے کچھ اس طرح سے اپلائے کرنا ہے اپلائے کرنے کے بعد آپ نے لائٹ لائٹ اپنے ہینڈ سے اس کی بلینڈنگ کرنی ہے اور پھر آپ اپنے نیکس ٹیپ کی طرف جائیں گی جب آپ یہ کلر مکس کر کے اور یہاں پر آپ بلینڈنگ کریں گی تو یہ کچھ آپ کا آوٹر کارنر اس طرح کا دکھائی دے گا اگر چاہیں تو آپ یہاں پر گری شیڈ بھی ایڈ کر سکتی ہیں جو کہ میں اہنڈ پر جا کے کروں گی اور اس کے بعد میں یہاں پر لائنر اپلائے کرنے والی ہوں آئی لائنر میں یہاں پر صرف ایک لائن کریئٹ کرنے کے لئے اپلائے کر رہی ہوں آگے جا کر جب میں آئی لیشز اپلائے کروں گی تو پھر میں پروپر وے میں لائنر پھر دوبارہ سے اپلائے کروں گی تو آپ نے کچھ اس طرح سے نیچے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا لائنر اپلائے کرنا ہے یہاں پھر میں نے گری شیڈ لیا اور جو میں براؤن شیڈ پہلے اپلائے کر چکی تھی اس میں مرچ کر دیا تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ کلر کچھ اس طرح کا دکھائی دے رہا ہے اب میں یہاں پر لائنر اپلائے کرنے لگی ہوں اور میرے پاس یہ لائنر جو ہے لائنر بار ریم شاک کی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے گلو میں نے جو یوز کی ہے وہ میں نے سویٹ ٹچ کی گلو یوز کی ہے ابھی تک سویٹ ٹچ کی گلو کے ساتھ کوئی میچ نہیں کرتا یہ بیس ریزلٹس دیتی اور زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے اب لائشز اپلائے کرنے کے بعد ہماری لک آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے میں یہاں پر دوبارہ سے لائنر اپلائے کر رہی ہوں تاکہ اپنے آئی میک اپ کو ایک فائنل اور پروپر لک دے سکوں تو جو ہماری فائنل اور پروپر لک ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کومنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آج کی میک اپ لک آپ کو کیسی لگی اس سے ریلیڈڈ کوئی کوسٹن ہو تو آپ وہ مجھ سے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتی ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اس کے علاوہ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور ہٹ کیجئے گا تینکیو سو مچ موسیقی